تو گائز فانلی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سمرہ عراق سے کس طریقے سے آپ لوگ نجف شریف مولا علی کی بارگاہ جا سکتے ہو راستے میں کیا کیا دیکھنے کو ہمیں لگا کس طریقے سے سفر آگا کتے چیکنگ پوائنٹ آئیں گے پوری جانکاری کرتے ہوں آپ کو بتاتے تو پورا ویڈیو کنڈو دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ میں نظب مولا علی کے بارگاہ کے پاس آ چکے ہیں تو ہم لوگ نظب میں آئے تو ہماری چیکنگ ہوئی ہے پوری بیگ کے ہماری بینہ چیکنگ کے اندر انٹری آلاو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بس آ چکی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اور یہاں پہ اینا اچھی بتا دوں صبح بہت جلدی ہوئے دیکھیں صبح ہے یہاں ساڑھے چار وجہ صبح ہو جاری ہے مدد میں پہلی باہر دیکھ رہا ہوں کہ ساڑھے چار وجہ صبح ہو رہی ہے تو گائز فانلی ہم لوگوں نے سمرہ کے زرد کے بعد اب یہاں سے تین سو کلیمیٹر دوری پہ نظب جا رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ تو اب ہم لوگ وہاں کے بارے میں پوری زرد بتائیں گے اور آپ کو پوری جانکاری دیں گے وہاں کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے نائٹ میں ہی جرد کے لئے نکل گئے تھے کربلا شریف سے تو پوری رات پورا شام ہم لوگوں نے زرد کرتے کرتے صبح ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ رسکی ہے یہ ہے اس بجے سے سمرہ رہا ہے جو ہے رسکی ہے بہت زیادہ یہاں سے پاس اس میں پڑتا محصول اس بجے سے جتنا جلدی ہو سکے صبح صبح فضل کے ٹائم اور نائٹ میں ہم نے جو زیرتے تھی ساری زیرتے کرتے ہوئے نکل گئے دیکھیں سامنے بھی چوکی نظر آ رہی ہے یہاں پہ جگے جگے آپ کو ہر ایک کلومیٹر میں آپ کو اس طرح کی سے چوکی نظر آ جائیں گی پولیس کی اور آرمی کی بازو میں دیکھ سکتے ہو پورا سہرہ ہے کتنا خوبصد پیارا منجا لگ رہا ہے اور یہاں پہ بازو میں نہر فراد یعنی ندی بے رہی ہے جو کی سیدھا کربلا تک کربلا سے بھی آگے گئی ہوئے یہ دیکھیں جگے جگے چیک پوائنٹ ہے یہاں پر چیک پوائنٹ ہے یہاں پر تو بہت زیادہ رسکی ہے یہاں پر اس بجے سے ہمارے کو جتنا جلدی ہو سکے صبح صبح ہم نے زیادہ نائٹ میں دن میں زیادہ کری اس طرح پا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نکلے تھے دن کے دو بجے تین بجے نکلے تھے کربلا شریف سے اور پھر بغداد شریف گئے شام کو وہاں پہ زیادہ کری پھر بغداد شریف سے شام کو نکل کے ہم لوگ یہاں پہ سمررہ کی زیادہ کے لئے نکلے زیادہ کرتے کرتے رات ہو گئی اور پھر نائٹ میں ہی پورا وہاں پہ فضل تک ہم نے رکے سمررہ میں جو کہ وہاں پہ دس وے اور گیاروے امام کی بارگاہ ہے اور اس کے بعد میں اب جا رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ جو کہ پہلے امام ہے ہمارے فرشٹ امام اب وہاں جا رہے ہیں سامنے دی سے تو کتنا خوبصد منجر ہے ایک طرح پورا ریگستان آپ کو نظر آئے گا تو ایک طرح آپ کو پورا ہریالی نظر آگا سامنے دی سکتے ہو ہو ان کا اور کی رہے ہیں کو جگوہ جھلی پڑ عشر کرتے ہو تو یہاں پہ جنگ بہت زیادہ ہوئی ہے عراق کے اندر میں جنگی جنگ ہوئی ہے عراق کا جو محول ہے سب سے زیادہ جنقدر کری محول رہا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہو سامنے جو کہر پڑی الللہ جڑی اور یہاں پر آج بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھ آپiest محول گرعم ہو جاتا کبھی کچھ بھی ہو سکتا یہاں پر بہت رسکی ہے۔ یہاں وہ زہرتوں پہ جاتے ہیں جاں کو عقیلی پہ رکھتے ہیں اور زہرتوں پہ جاتے ہیں زہرت کرتے ہیں چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے یہ ماننا یہ عقید ہے تو گائز میں یہی کہ ہوں گا کہ میں جتنے بھی بارگاہ پہ جاتا ہوں انشاءاللہ میں دعا کروں گا اور دعا کرتا بھی کہ آپ کو بھی اپنی بارگاہ پہ مولا بلائیں اور جلدی سے جلدی آپ کے بارگاہ کی اپنی بارگاہ کی آپ لوگوں کو بھی حاضری پہ حاضری جلائے ماشاءاللہ میں یہی دعا کرتا ہوں دیکھ سکتے ہو مکان بھی گھر بھی سب ٹوٹے پوٹے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز فانلی اب ہم لوگ نظر پہنچنے والے آپ دیکھ سکتے ہو زیادہ دور نہیں ہے ہم لوگ بغداد کروس کر چکے ہیں اور اب ہم لوگ نظر پہنچنے والے ہیں مولا علی کی بارگاہ تو آپ کو بتا دوں گائز کی آپ کو جو بھی آپ کو جس طریقی بھی ویڈیو چاہیے جو بھی چاہیے میرے کو آپ بتاتے جائیں اور ویڈیو اس طریقے کی میں بناتا رہوں گا انشاءاللہ میں انشاءاللہ آگے سوچ بھی رکھا ہے میں نے کہ اگلی بار ویڈیو جو بناوں گا تو میں پلسٹین جاؤں گا بیت المقدس یعنی مسجد تیاکسہ اسرائیل جاؤں گا اور اس کے بعد میں میں ترکی جاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا سپورٹ رہا دوا رہا تو سامنے دیشتے تو کتنا خوبصد پیارا پہاڑ ہے آپ دیکھتے تو پورا ریگستانی پہاڑ ہے کافی خوبصد لگ رہا دیکھ سکتے ہیں آپ تو جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہونا تو کافی زیادہ یہاں پر کافی کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے سمجھنے کو ملتی ہے کہ کس طریقے سے دیکھتا ہے عراق کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیسے ہیں یہاں کے لوگ پوری جانکاری ملتی ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس کی اسی طریقے سے محنت کرتا تھا کرتا ہوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ فائنلی ہم لوگ نظر پہنچ چکے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پورا ویڈیو کنڈی دیکھنا تاکہ آپ کو پوریوڈیو سمجھ میں اور پورا ویڈیو سمجھ میں تو ویڈیو کو زیادہ تاکہ شیئر کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک انفرمیشن پہنچے بس اتنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں تو محبت بنائے رکھیں اور انشاءاللہ آپ چلتے ہیں پوری جانکریہ اور آگے اور جب سے میں آیا ہوں نا عراق میں تو یہاں کی جو مزیتیں ہیں نا میں نے دیکھی بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ مزیتیں اور یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو بلیک پرچم نظر آئیں گے محرم کے موقع پہ اور یہاں پہ ہر جگہ آپ کو مزیت سجیوی نظر آئیں گی اور اس ٹائم محرم میں جگہ جگہ آپ کو لنگر ایام زاری اور ساری نظر آئے گا تو دیکھئے کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے نظر اور فائنلی ہم لوگ آ چکے ہیں اب یہ سامنے چیک پوائنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں ہماری گاڑی کو آگے لے جانے دیتے ہیں نہیں لے جانے دیتے ہیں تو فائنلی ہماری گاڑی کو لے جانے نہیں دیا گیا تو ہم لوگوں نے گاڑی کو گلی سے ادھر سے گھما کر کے لے کر کے آئے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اندر زیارت کے لئے دیکھ سکتا ہوں فائنلی ہم لوگ نظر پہنچ چکے ہیں اب ہم ہماری ہوتل کی طرف جائیں گے جیسا بھی ہوگا آپ کو بتائیں گے ہوتل 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 بورا گروپ آ گیا ہے صبح دس بجائے تو آپ دیکھ سکتا ہوں یہ جو فلائٹ دیکھ رہی ہے نا تو ہم ایران کی تہران سے نظر ائرپورٹ میں اسی فلائٹس آئے تھے ایران کی فلائٹس ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا میں کیس آئے تھا یہاں پر تو آپ دیکھ سکتا ہوں ہماری گاڑی کو زیادہ اندر لے جانے نہیں دیا گیا تو گاڑی کو ہم نے یہی روک کر کے یہ سامنے یہاں پر ٹھیلہ جیسے آپ آنے اجمیر میں چلتے ہیں نا ویسے یہاں پر تین پیوالی گاڑی چلتی ہے اس پر ہی سامان رکھ کے اب آگے ہم لوگ لے کر کے جائیں گے یہاں سے آگا کلومیٹر مولا لی کی بارگاہ کے پاس آ چکے ہیں یہاں کا منزر آپ دی سکتے ہو پورا بلوگ الگ سے میں ترے کے سب بلاوں دیکھیں زبان دیکھیں یہاں پر بھی اچھوڑ اچھوڑا سوڑے کا ٹائم ہے ایسا لگرہ دن کے بارہ ایک بچ گئی ہے یہ لوگ کو تو کیا ہے جہاں پہ بھی دیکھو کہ آپ کو اٹل وغیرہ ملے گی آپ کو مولا لی کی بارگا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایران ہو چاہے ایراک ہو جگہ جگہ روشنی کری جاتی ہے محرم کے موقع پہ آپ دی سکتے ہیں ہر جگہ آپ کو لائٹ روشن میں در آئیے اور آپ کو بتا دوں کہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری ہوتل کے پاس میں وادی سلام سب سے بڑا دنیا کا قبرستان ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں نیشت بلوگ میں دیکھے آج ہی آج میں بہت بہت دورا ہے وہ یہاں نہیں سکتے ہیں تو غائص آپ کو بتا دوں جب سے تھوڑا جنگ یہاں پہ رکھی ہے دو تین سال پہلے ہی تو اس کے بعد میں یہاں پہ نئی نئی ہوتل ہے بڑی 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 بلڈنگ بننا شروع ہوئی ہے یہاں کے روڈ اچھی بننا شروع ہوئی ہے یہاں سے جا کر کے بلکل سیدھا مولا علی کی بارکہ ہے یہ مولا علی کے نام یہاں پہ بن جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیستے تو جگہ جگہ چھبیل بنائی جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو شہر میں جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی سے پرچم نظر آجا گا لہراتے ہوئے ماشاءاللہ مولا علی مولا حسین کے نام تو آپ کو بتا دوں پورے اراد کے اندر چاہے آپ سمر رہا جاؤ چاہے آپ نظب جاؤ چاہے کربلا جاؤ آپ کی چیکنگ تو ہوتی ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں پہ بیک کی چیکنگ انسان کی چیکنگ سب سے زیادہ بہت زیادہ چیکنگ یہاں پہ ہوتی ہے اور فائنل ہم ہمارے ہوتل پہ آج چکے ہیں دیکھ سکتے تو کچھ ایسا ہوتل ہے ہمارا نیکسٹ ویڈیو پہ بتائیں گے پوری جانکاری اور اس کے بعد پھر مولا علی کی بارگاہ کی زیرت کرائیں گے اور بتائیں گے کئی لوگوں کا ذہن میں رہتا مولا علی کی مزار یہاں پہ ریال ہے کی نہیں ہے وہ بتائیں گے اور مولا علی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا یہاں پہ آنا کیسے ہوا کس طرح کیسے حکومت کری اور کیا واقعہ یہاں کا نظب شہر کیسے بسا پوری جانکاری نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے تو اگر پورا ویڈیو کنٹو دیکھنا تاکہ سمجھ مائے اور چینل پر نہ تو سسکرائب کرنا تو ملے سے اللہ حافظ